مل کر یک زبانو کر پورے جذبہ ایمانی کے ساتھ پورے خلوص اور محبت کے ساتھ خاندان مصطفیٰ پہ بلند ترین آواز میں سلوان پڑھ دیجئے اللہ مصطفیٰ پہ بلند ترین آواز میں سلوان پہ بلند ترین آواز میں سلوان پہ بلند ترین آواز میں سلوان پڑھ دیجئے مزادی علی کی نفاستوں پہ اگر نہ آگوار نہ گزرے تو ایسی حسین سلوات پڑھیں کہ کربلا والے ہم سب پہ راضی ہو جائیں اللہ مصطفیٰ پہ بلند ترین آواز میں سلوان پہ بلند ترین آواز میں سلوان پہ بلند ترین آواز میں سلوان پڑھ دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و صفی زنوبنا سلی علی محمد معلومت اما با دفقت قال اللہ فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم مانن سخ من آیتن اونن سہا ناتب خیر منہا او مثلہا علم تالمان اللہ علا کل شہن قدیر درود بھیجئے گاہ لبیت رسول کی ساتھ پہ حضرت سامین بزرگان محترم سادات مومنین کرام جیسا کہ آپ کے ذنوں میں یقیناً محفوظ ہوگا کہ آج اٹھارہ سفر المظفر سن چودہ سوئی کے آلی سجری کو یہ عظیم و شان سالانہ مجلس سے اعزا سادات ازام کے زیر احتمام پورے جذبہ ایمانی کے ساتھ جاری و ساری ہے اور میں سمجھتا ہوں میرے لئے بڑے عزاز کی باتیں بڑے افتخار کی باتیں کہ آج کی اس باگیزہ مجلس اعزا میں یاکوب کو یوسف ملانے والے علی نے آپ سے ملا دیا ملانے والے علی اجازت ہے جی آپ کی تھوڑا آپ آ جاتے آگے ایک قدم جو ہے مجلس کا ماحول جو ہے ہو جاتا آجاو اندر ہے جگہ میرے بھائی آجائیں مہربانے توجہت ہیں جی آپ جتنے ہیں آپ کروڑ سے زیادہ حمیت کی حاملیں سارے پہلی جو ہے ابتدائے مجلس اعزا کی اور یہ آلِ محمد کا دربار ہے ہر بیکاری کے خیرات لینے کا صلیقہ اپنا ہوتا ہے مجھے یہ نہیں کہنا کہ اللہ کرے تو ڈٹورایا قبول ہو جائے تے مجلس منظور ہو جائے تے بانی آدھا یہ ہو جائے تے مجمع دا وہ ہو جائے بارہ سادات والوں قبولیت کی دعا اس عبادت کے لئے مانگی جاتی ہے جس کی قبولیت میں شغل ہوتا ہے سارے آپ سبحان اللہ کر دیں گے مجلس اعزا میں آپ جتنے ہیں اس انداز میں ذکر شبیر سماعت کریے کہ عرش والے بھی آپ کو دعا دیں کہ فرش پہ کیسی مجلس اعزا سونی جا رہے ہیں اجازت ہے جی گزار ساتھ شروع کری مہربانی جی ارشاد خداوندیے صورت مبارکہ بکرہ سے آیت کریمہ ذہنوں کو نظر کیے اسی پر پانچ دس منٹ کی جو ہے ذہمت سماعت دینا چاہتا ہوں ارشاد خداوندیے ما ننسخ من آیت او ننسحا آوازِ توحیدہی دنیا والو زمانے والو حضرتِ انسان آگاہ ہو جاؤ ہمارا کملی والا نبی دنیا میں آنے سے پہلے ہمارے نبی کا نورِ نبوت زمانے میں جگمک کرنے سے پہلے ہمارے مصطفیٰ کا نور زمانے میں اجاگر ہونے سے پہلے تم بدوں کے پوجاری تھے ہم چاہتے تھے کہ تمہیں بیت اللہ کے دروازے پھیلایا جائے خیر ہوئے زندگی دراز ہوئے بسم اللہ خیر ہوئے آپ کافی سارے جوئے سمجھدار چیرے تشریف فرمائے بڑے اتمنان سے دو بندے سمجھ گئے بانیان کی مجلس کی محنت جو ہے وہ سوارت ہو جائے گی سلام کرانداز میں اٹھ بات تھے ٹوڑ جاما ٹوڑی نگرینو پھر سنیے زمانے والے ہمارے نبی کا دنیا میں آنے سے پہلے تم اندھیروں میں رہتے تھے ہم تمہیں نور کے دروازے پہ لانا چاہتے تھے ہمارے نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے تم ظلمت میں رہتے تھے ہم تمہیں روشنیوں کی طرف لانا چاہتے تھے ہمارے نبی کے زمانے میں آنے سے پہلے تم سرات مستقیم سے بہکے ہوئے تھے ہم تمہیں راہ ہدایت پہ لانا چاہتے تھے آپ کتنے ہیں کروڑ سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں عزتِ عالِ محمد کے واسطہ طبیعت بنے فکرہ یہاں سنئے مزاج بنے فریش طبیعت کے ساتھ ہے ایک بار حقیدہ قد صدرت الممتعہ تلق بلند کریے نوکر عزتِ مصطفیٰ کا اس صرف گاؤں میں نہیں پاکستان میں رہنے والے نو کروڑہ زاداروں کی طرف سے ممبرِ رسول پر صدای خیر العمل بلند کرنا چاہتا ہے آوازِ توحیدہی زمانے والوں گواہ ہو جاؤ مجھ محمد کا نورِ نبوت زمانے میں آنے سے پہلے تم پہ خیرت تھے ہم تمہیں خیرت مند بنانا سا دے ہاں 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 سار ہر بندے نو سمجھا رہی ہے سمجھدار مجمع سبحان اللہ جی کرنا خیر یہی حق ہے اتنے بندوں نے سنکی حق ادا کر دی ہے اے میری علا کے دی مٹی دا سرے کہ حسین سخیوست دیا رکھے دنیا والوں آگاہ ہو جاؤ ہمارا کملی والا زمانے میں آنے سے پہلے تم بتتمیز تھے ہم نے تمہیں صاحبِ تمیز بنایا تم بے حیاء تھے ہم نے تمہیں صاحبِ حیاء بنایا تم جاہل تھے ہم نے تمہیں عالم بنایا خیر ہو بے تسیجیو بسم اللہ کران سعیدان دا بوٹنا توڑی جاگا یہ جسطر پڑھ رہے ہیں صدف اے میں دنیا دے اٹھ ملکہ فکرہ پڑھے ہیں تقریر لائیو چل رہی ہے یہ میرا اپنا علاقہ ہے میرا گھر ہے آپ کتنے ہیں آپ داد دینا شروع کریں اگلے سال کی اٹھارہ سفر تک داد دیں فکرے کا بدل پورا نہیں ہوگا ایک بندہ بھی سبحان اللہ کر جائے نوکر آپ کے ممبر سے سلام کر کے آپ کی نگلی سے طالبِ دعا ہوا چاہتا ہے آوازِ توہیدہی زمانے والوں مجھ محمد کا زنور زمانے میں آنے سے پہلے تم اتنے بڑے چاہل تھے اتنے بے حیاء تھے کہ تم بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے ہم نے محمدِ مصطفیٰ پہ زہرہ کی تازیم واجب کر کے بتایا کہ بیٹیاں غحمت بن کے نہیں غحمت بن کے آجی کیا بات ہے تو سارے بیدار ہو گئے سبحان اللہ کیا بات ہے جنت بن گئی ہے اتنے بندین حق ادا کر دیتے ہیں میرا دل کر رہے ہیں میں باقی وقت تو اندار دیں دیا گزارا زمانے والوں میرے کملی والے کا نور آنے سے پہلے تم جاہل تھے میں نے تمہیں عالم بنایا پالنے والے پھر تو ہم نے تمہارے ہدایت کے لئے آیتوں کے بعد آیتوں کو اتارا ہے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ مجلس جزا کرنا تے چنگی پڑھنی فارضے تا سننی بھی تو آڈے تے چنگا فارضے مہروانی ہم نے تمہارے ہدایت کے لئے آیتوں کے بعد آیتوں کو اتارا آیتوں کے بعد ہم نے آیتیں اتاری کہ ان بے عیب آیتوں کو دیکھ کے اندازہ لگاؤ جب یہ آیتیں اتنی بے عیب ہیں تو جس محمد پہ اتری ہے وہ کتنا بے عیب ہوگا صبح خیر ہو جی تھوڑی سیدی کو گھٹے آج جی مہروانی مہروانی پھر سمان کریں آپ کافی تعداد میں تشریف فرمائیں سارے صبح صبح خندہ پیشانی سے ذکر شبیر سننے کے لئے تشریف لائیں آنے والوں کے دل کی دعائیں تمنا آئیں تو میں نہیں جانتا اس ممبر سے منتظر ہر عزادار کے لئے ایک ہی دعا مانگتا ہے جس کو جس حوالے میں چاہیے اس ذکر کی وارثہ بھی دولت سکون عطا فرمائے دولت سکون لے کے اپنے گھروں کو جائیے گا ضرور نظر مولا نیاز پنجتن ابتدائے مجلس میں یہ پیغام اپنے دامن میں ضرور لے کے جائیے گا ہم نے تمہاری ہدایت کے لئے آیتوں کے بعد آیتوں کو اتارا ان میں آیتیں وہ ہیں جو ایک دوسرے کی مثل بن کی آئی ہیں جو ایک دوسرے کے جیسے بن کی آئی ہیں جو ایک جاتی ہے تو اللہ دوسری آیت اتار دیتا ہے ایک آیت کو بلاتا ہے تو دوسری اتار دیتا ہے آپ سارے میرے سے زیادہ پڑے لکھیے میں سوچتا فکرہ کہوں گا میری آگری تمام ہو جائے گی ایک بار نیاز پنجتن پھر مزاج ادراک بدند کر یہ فکرہ میرا ہوتا میں وارثہ دات والوں سے دات والے نے کہا ہکدار تھا جملہ میرا نہیں میں نہیں کہہ رہا حسنین کا بابا مسجد نبی کے ممبر پہ بیٹھ کے بطول کا بابا کہتا ہے دنیا والو آگا ہو جاؤ اللہ نے مجھ محمد سے بڑی کوئی آیت دنیا میں خالقی نہیں کی ہے سبحان اللہ سارے سمجھدار ہیں سارے سمجھدار ہیں لیکن ابھی آپ کا روح وہاں نہیں پہنچا جانو کر لے کے جانا چاہتا ہے ہو گئی ختم ہو گئی تقریر گزارشات تمام ہو گئی آخری سطر نظر کرنا چاہتا ہوں آپ سارے پڑے لے کے تصریف فرماتے ہیں لیکن روح نہیں پہنچی جانو کر لے کے جانا چاہتا ہے کملی والے نے کہا مجھ محمد سے بڑی اللہ نے کوئی آیت اتاری نہیں میں محمد مصطفیٰ رب زلجلال کی سب سے بڑی آیت القبران کی آیا پہلا پیغام ناظر میں ممبر سے لے کے حاضرین بارگاہ تک حاضرین بارگاہ سے اس گاؤں میں جہاں جہاں تک آواز جا رہے ہیں پوری خطیبانہ ذمہ داری سے منتظر پاکستان میں رہنے والے نو کروڑ ازاداروں کی طرف سے صدائے خیر العمل بلند کرنا چاہتا ہے یہ جو صبح سے مجلس ادا ہو رہی ہے اس گاؤں میں کیا اس گاؤں میں اتنے ہی لوگ تھے جو محمد کا کلمہ پڑھتے تھے سید مہرٹ والی ذاکرین ہے میرا علاقہ میں ایک سطر پڑھ جاماں گا ٹوڑ جاماں گا میری آذری ہو جائے بارہ وجہ بابا پینٹ دادن خان پڑھنے برنا میں جو بعد میں پڑھ لیتا سارے ذاکر مہمان ہیں کیا باقی مسلمان کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے آج اٹھارہ سفر ہے شیعوں کا امام سمجھ کے نہیں محمد کا بیٹا سمجھ کے اس کے جہلم میں آ جاتے خلط ذہن ہے اس بندے کا جو بندہ سمجھتا ہے کہ شیعہ اپنی مجالس علی و علی اللہ کے لئے کرواتے ہیں نائی خلط ہماری ماں نے ہمیں گود میں بٹھانے کے بعد دودھ کا پہلا قطرہ باد میں پھیلایا تھا پہلا سبقی یہی دیا تھا بیٹا کسی کو علی کے لئے مجبور نہ کرنا علی حریف کے مقدر میں آنے والا پیر نہیں ہے بیدار ہو جائیے بیدار ہو جائیے جو ستر نظر کرنا چاہتا ہوں علی کو ماننے کے لئے حیاتی ہوئی شرطیں ہی بڑی عجیب ہیں اما نیک ہونی چاہیے باپ ایک ہونا چاہیے تب جا کے ملنگ سنگھ علی بات جیسا باد شاہ امامت میں ملتا ہے کملی والے نے آیتوں کے بعد کملی والا کہتا ہے میں آیت القبرابن کی آیا ہم آپ کو علی و علی اللہ کے لئے ماتم حسین کے لئے مجبور نہیں کرتے لیکن ابتدائے مجلس میں ایک سوال نوکر نظر کرنا چاہتا ہے ان بٹھی بھر عزاداروں کی تائید لیتے ہوئے کہ اب جو محمد نے کہا کہ میں آیت القبرابن کی آیا تو جب وہ کملی والا دنیا سے چلا جائے تو ڈھونڈ وہ کہہ رہے ہیں جو دنیا میں محمد کے جیسے بن کے آئے ہیں سمجھدار بندے بیٹھی ہیں سمجھدار چوب کر کے سننے دا نامی مجلس نہیں ہوں دا دھونڈ وہ چہرے جو حسب میں رسول لگیں جو نصب میں رسول لگیں جو کردار میں رسول لگیں جو گفتار میں رسول لگیں جو علم میں رسول لگیں جو قدر میں رسول لگیں جو منزلت میں رسول لگیں جو اکدار میں رسول لگیں جو بولے تو محمد لگے جو سوئے تو محمد لگے جو جاگے تو محمد لگے جو چلے تو محمد نا 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 ستر آخری کہنا چاہتا ہوں داد آپ نے بڑی دیئے داد ہر چیز نہیں ہوتی جملہ آپ نظر پیتن آخری نظر کر کے سلام کرنا چاہتا ہوں آپ کی نگری کو آپ کی طبیعت بنیں آپ کا مزاج بنیں داد آپ قیامت کے میدان میں دیجئے گا آپ کی دیوی خیرات وہاں بھی مل جائے گی کون ہیں وہ دو جو دنیا میں مثل محمد بن کے آیا ہیں جن کا کردار محمد جیسا جن کی گفتار محمد جیسی جو حسب میں محمد جیسے جو نصب میں محمد جیسے جو فضیلتوں میں محمد جیسے کیسے فکر آپ سنیں گے یہاں پہ آخری لفظ نظر کرنا چاہتا ہوں کہ مثل محمد کون ہے جو دنیا میں بند کی آئے یہ واقعہ جب کا جب حارون الرشید کا بیٹا مامون الرشید تخت پہ آیا مامون الرشید کا بیٹا بابا تخت پہ آیا مامون الرشید یہ تخت پہ بیٹا تھا بھرے دربار میں ایک بند آیا دربانوں سے اجازت لے کے سامنے آیا سامنے آکے کہتا ہے مامون سلام کہتا ہے میرا بھی سلام کہتا ہے میں بڑی دور کا سفر کر کے آیا ہوں کہتا ہے بولو کہتا ہے میں تیرے لئے توفہ لے کے آیا ہوں توفہ تیرے لئے گفت لے کے آیا ہوں پرائف لے کے آیا ہوں کہتا ہے کیا لائے ہو کہتا ہے یہ ڈبیہ ہے یہ ڈبیہ ہے دبی ڈبیہ ہے اس میں تیرے لئے توفہ ہے کہتا ہے اس میں کیا ہے کہتا ہے توفہ عام نہیں تو اپنی شاہی بھی لکھ کے دے دے تیری شاہی تھوڑی ہے میرا توفہ کیمتی ہے کہتا ہے کیا لے کے آئے ہو کہتا ہے عام توفہ نہیں اس میں وہ بال ہیں سر کے وہ بال ہیں جن کی قسمیں اللہ قرآن میں کھاتا ہے 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 بیدار مجلس کا محول تو پیدا کریں کم از کم آپ کے گاؤں میں آج پاکستان کے کیا پوری دنیا کے جو ہیں بہترین اور منظور نظر مداخان میرے بعد یکے بعد دگرے یکے بعد دگرے آنے والے کم از کم ان کے لئے تو ماہو لے کیا پیدا کریے تھوڑا مزائی تو بلند کریے اس نے کہا میں اس ڈبیا کے اندر بال ہیں بال عام نہیں بال وہ ہیں جو باللیل کے بال ہیں جن کی قسمیں اللہ قرآن میں کھاتا ہے نہیں میرا بتا نہیں توسی بے توجہی بھی کر گئے بے قدری بھی کر گئے میں فکرہ بدلنا چاہتا ہوں کہتا ہے عام بال نہیں وہ بال ہیں جو عید کے دن آدھی ظلف حسن کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں آدھی حسین کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں اور رحمتِ عالم کو لے کے کبھی اس نگر کا تک کیا کہنا کیا کہتا ہے کہ میں بال تیرے لئے لائے ہوں کہتا ہے اس میں کیا ہے اس نے کہا یہ ڈبیا ہے ڈبیا کے اندر سات بال ہیں سر کے بال ہیں اور یہ بال وہ ہیں جو کملی والے کے بال ہیں ہم مامون کے ڈبیا ہاتھوں پہ آئی اٹھ کے اس نے استقبال کیا پریشان ہو گیا پریشان ہو کے کہتا ہے سمجھ میں یقین نہ آنے لگا کہے کہ مانو نہ مانو مانو نہ مانو بھرے دربار میں پریشانی کی عالم میں اس نے وحی کیا جو ہمیشہ اس کی مشکل میں اس کے بڑے کرتے تھے تو تھوڑا فکرہ سن کے طبیعت میں لے آئی تو اللہ سلام کرنے لگا ہوں آپ کی نگری کو اس نے وحی کیا یعنی بھرے دربار میں مشکل کو شاہ کے بیٹے مشکل کو شاہ کا بکارا گیا بھرے دربار میں میرے رضا مولا بادشاہ کو بولایا گیا میرے مولا رضا بادشاہ تو ہے آئے دربار میں دربار میں آکر مولا نے کا خیریت کسی پہ آپ تشریف فرما ہوئیے امام جلوہ فگن ہوئے اس نے ڈبیا بڑھائی بڑھا کہتا ہے دیکھئے مولا یہ بندہ ہے کہتا ہے میں بڑی دور کا سفر کر کے آیا ہوں تیرے پاس تمہیں توفہ دینے کے لیے یہ سات بال لے کے آیا ہوں اور یہ بال عام بال نہیں مصطفیٰ کے بال ہیں کملی والے کے بال ہیں واللہ ان کی ظلفوں کے بال ہیں ایک بار محمد کے علم کے وارث محمد بیٹے نے ڈبیا کو ہاتھوں پہ رکھا ہاتھوں پہ رکھے حجت خدا نے ڈبیا کو کھولا ہونارمان لگے کا بندہ شیعہ اس لیے دھر جب میں آئے اٹھ کے بیٹھو گھولو دانگو بیٹھے بھولو ایک بندہ بھی فکرے کا بدن پورا کر دے نوکر سلام کر کے آپ کی نگلی کو جانے لگائی اس نے ڈبیا کو کھولا کھولتے ساتھی مولا رضا نے حجت خدا نے امام ابن ایمام نے معصوم ابن ایمام نے سچی ماں کے سچے بیٹے نے پھرے دربار میں حجوم کے اندر چار بالوں کو علیہ دا دیا تین بالوں کو علیہ دا دیا چار بالوں کو علیہ دا دیا تین بالوں کو علیہ دا دیا آپ کے دیانبی مجلس میں تھائی نہیں ہوتا پورا پن ڈالوٹ کے دا دیتا بارے والے سرچاؤ پھر فکرہ سنو مولا رضا نے چار بال علیہ دا دیئے تین بال علیہ دا دیئے چار بال علیہ دیئے تین بال علیہ دیئے علیہ کر کے کہا دیکھ مامون یہ جو چار بال ہے نا یہ مصطفیٰ کے بال ہیں یہ کمدی بالے کے بال ہیں یہ میرے تیرے نانے کی بللیلی کی صرفوں کے بال ہیں اور یہ جو تین ہے نا یہ مصطفیٰ کے کچھ نہیں لگتے آئے 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 بندہ انہوں سمجھ بھی یہاں رہے یہ تھے میں سیوں میں پڑھ رہا ہوں سیوں میں مجلسیوں میں ہوتی ہے یہ جو چار ہیں نا یہ کچھ کملی والے کی ہیں یہ تین وال مصطفیٰ کے نہیں لگتے یہ کملی والے کے لگتے ہی نہیں بسم اللہ کر رہا ستر میں یہ جڑی پڑھ رہے ہیں نا ستر تو میں نے اعزاز آسلے صدف کہ یہ نا یوہی کی ساتھ جو ہے نا ان کی جگہیں ہیں ساتھ ریاستیں پورے عرب امارات کی اس میں یہ فکرہ میں پڑھائے پورے عرب امارات نے اس فکرے پر اٹھ کے دار دی یہ میرا علاقہ ہے میرا وطہ نے ایک بندہ سبحان اللہ کر جاوے میں سلام کرنا تھے ٹوڑ جاما جب مولا نے کہا نا یہ چار وال مصطفیٰ کے ہیں یہ تین وال کملی والے کے نہیں ہیں یہ چار وال کملی والے کے ہیں یہ تین وال کملی والے کے نہیں اب وہ معمول کہتے ہیں مولا آپ نے بھرے دروار میں اتنا پڑا دعویٰ کیا ہے آپ کے پاس دعویٰ کی تلیل ہے دعویٰ کی تلیل ہے بندہ شیعہی شیعہ نے گھر جمعہ سارچائے نے فکرہ سوئے جو مجلسی آجا سننے کے لیے آیا ہے آواز دیکھے کہ مولا دعویٰ کی تلیل ہے دعویٰ کی تلیل مولا نے کہا جمال والے امام کے چہرے پر چلا لیا آواز دیکھے کہ اے مامون تُو ان بالو کے تابے کی تلیل کی بات کرتا ہے تُو ان سلسوں کے تابے کی تلیل کی بات کرتا ہے تُجھے نہیں بتا کہ اگر پردے میں رہ کر اللہ ہونے کا دعویٰ وہ بے نیاز بھی کرے تُو بھی تلیل ہم چودہ دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھلن ہونے والے پنجوں پہ پنج تغرہ دی جائیں حلالی بولو حیلالی بسم اللہ علی خیر بہت وقت لیا جی آپ کا سفر طویل ہے بس آخری فکرہ سنیئے لاشوں کو قید کر کے پھرتے رہے مسلمان دیکھیں میرے وطن کے غیرت من فضائل آپ نے اپنی مرضی سے سنا آپ نے داد دی آپ کی مہربانی آپ نہیں بولے میں راضی جا رہوں آپ کی نگری سے یہی سوچتے ہوئے کہ مجھے بھیک لینے کا صلیقہ نہیں آیا ہوگا منت کر رہے ہیں ممبر رسول تھے وہ فضائل تھا یہ اجڑے ہوئے گھر کی داستان ہے شبیر کے مسائب اور نخرے کا جوڑ نہیں ہوتا غریبوں کے غم میں غریب بند کے پھر فکرہ سنیئے میں نہیں کہہ رہا جملہ بھائیدن میرا نہیں خدا سخن میرے نہیں صلیرامہ کے فکرے ہیں قبلہ کہہ رہے تھے لاشوں کو قید کر کے پھرتے رہے مسلمان اٹھارہ سفر ہے اٹھارہ سفر ہے آج چھے سے سات کروڑ بندہ آج اپنا وطن چھوڑ کے اس کے چہلم کے لیے کربلا میں گیا ہے جس کا چہلم کرنے کے لیے سکی بہن سال پورا ترستی رہ گئی آئیں آپ وطن سے اٹھ کے شام کو اپنے آباد گھروں میں چلے جائیں گی سوچائے کبھی مسلمان تیرے آباد گھر کے پیچھے گھر بھوئی اڑا کس کا ہے ہائے واجب ہے رونانائے شکل بنانے شکل بنانے پہ بھی سید ماہ حسین کی رازی جائے سطر نظر کرنا چاہتا ہوں جملہ آپ کا ذہن لے جانے کے لیے شام ایک فکرہ شام دی ملکہ دا سلام کرنا تے ٹور جاؤں دیکھیں گیارہ محرم کو جب نئے نوہ آباد ہو چکا ہے ناچھ بن بابا جی آباد ہوا صدف مسائب دا فکرہ پاکستان دے ذاکریت سب تو پہلے میں پڑھی آئے میرے تو سنے کیوں نے ادھی دنیا چھے فکرہ پڑھی آ جا رہے ہیں اے سین دنوں کرتی آتا ہے دو طرح کے کافلے چلے ہیں نئے نوہ کے بند سے گیارہ محرم کو جڑے رومان دے نیت نہ لائے امران کس طریقے سے کافلے دو تھے رنگ بڑا عجیب تھا کچھ سر تھے جن کے ساتھ تھڑ نہیں تھے وہ نوہ کے نیزہ پہ تھے پڑھتے قرآن تھے ان کی آنکھیں کھلی تھی اللہ جانے راز کیا تھا ان کی نظریں رستے پہ لگی تھی آگے دیکھتے تھے دوسرا جو کافلہ چلا ہے وہ عام کافلہ نہیں اس حیاء کی ملکہ کا کافلہ ہے جس کے قد کا پتہ علی جیسے باپ کو بھی نہیں تھا ہائے کر دیں ہائے کر دیں ہائے کر دیں مسائے میں جب پینڑ دوے لائے آگاز مجلے سے صبح صبح سادہ دی پھوڑی گے ہائے بھی کر دیں تو بھی سیدہ رازی جائے گی وہ بی بی چلی ہے جس کی چادر کا رنگ آسمانے بھی نہیں دیکھا تھا وہ چلی ہے جو حیاء کی ملکہ تھی جو مباحلے والے کی وارثہ کا کافلہ چلا ہے اور کافلہ آزاد نہیں چلا ہائے کرنے کے لئے جو آئے ہیں وہ بی بیاں ایسے آئی ہیں علم آئے ہاتھ پابندے رسم ایک کافلہ بابا جی نو کے نیزہ پہ چلائے ان کی آنکھیں کھلی تھی وہ آگے دیکھتے تھے جو بی بیاں قید تھی نا اب ہائے کرنا حسین دا باستہ ہے میری زاکری باستہ نہیں میری تہیتنی زدگی نہیں جتنا حسین دیمانے نہ دے دیتا ہے میں توڑے دروازے دا دروانا توڑے بتانا بچہ پوترا ہائے ضرور کرنا دو جو دو کافلے چلے ہیں نا جو چلے ہیں نو کے نیزہ والے ان کی آنکھیں کھلی تھی وہ آگے دیکھتے تھے اللہ جانے مقتل کی بابا جی چھتر کتابوں میں یہ فکرہ لکھا ہے جو بی بی قید تھی اللہ جانے راز کیا تھا مر مر کے کربلا مر مر کے کربلا مر مر کے کربلا محمد مر تے بہن کی دین مر جاتی بابا جی مجھے ممبر کی قسم ہے مسائب کوئی مزہ کخیز گاتے کر کے بنانے کا نام نہیں مسائب محسوس کر کے تڑپنے کا نام ہوتا ہے میں یہ سوال کا جواب نہیں گانتا تھا اسی سال میں کربلا میں گیا مولا کے حرم میں جا کے وہاں پہ جو جماعت کرواتے ہیں ان کا نام ہے شیخ مہدی شیخ مہدی کہ میں نے وہ جماعت کرا کہ انہوں نے سلام پھیرا میں ایک قدموں بھی ہاتھ رکھا میں نے کہا کہ بھلا میں پاکستان سے آیا اپنی قوم کا دوپے سکنہو کرو یہ مقتل سے جو پیارہ محرم کو قافلہ چلائے نہ ان کی سمجھ نہیں آتی کہ جو نو کے نیرہ پہ تھے وہ آگے کیوں دیفتے تھے جو نو میں محمد پہ قیر تھی وہ مڑ مڑ کے پیچھے کیوں اور میرے بطن کی عزادہ ایک بار آلے میں دین کی گھا نکل گئی وہ روک کہتے ہیں عجیب سوال کیا ہے راکھر پاکستان کا وہ جو قیر تھی نہ مڑ کے اس بات سے دیکھتی تھی کہ کربلا کی ریت پہ محمد کا نوازہ چھوڑائی ہوں اللہ جانے کوئی کفان کرنے والا آئے گا اللہ جانے کوئی کفان دینے والا اُس تیروں کے دیر کے نیچے اکبر کا بابا مائکہ کی بلا وہ بہنہ ہے اس کا ماتم تو سمجھ میں آتا ہے وہ جو نو کے نیرہ پہ تھا وہ آنکھیں کھلی کر کے آگے کیوں دیفتا تھا اور میرے بطن والے اب عالم دین کا امامہ اُتر گیا اور رو کے کہتے ہیں بس یہی رانس تھا شبیر یہ نفتہ تھا اللہ جانے آگے بغار کیسا اللہ جانے حجوم شرابی لوگ بے حیاء مزمہ یہ زہرہ کی بیتی اللہ علاقات اللہ اللہ قوم القافلین شکریہ بسم اللہ ارباب دانس زی فہم حضرات یہ تھے علامہ منتظر میدیہ بغانہ جو کہ علوم آل محمد سے آپ کو مستفیز فرما رہے تھے اب جے بی بی برہ زاکری آل با جناب صدف عباس صاحب آل با جناب صدف عباس صدف عباس صدف